موسیقی 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 نمسکار عداب ستسرکار درشکن آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں چناوی میدان میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اکھاڑے میں میدان میں چناوی بڑے بڑے پہلوان دگے جو ہیں اپنی قسم سا جماتے ہیں لیکن ہم آج آپ کو سچمچ میں یہ بتانے چاہیں گے کہ اس چناو میں جو برودہ میں جو چناو ہو رہا ہے حریانہ کا جو ہلکہ ہے وہاں پہ سچمچ میں ہی پہلوان قبڈی کے اور دوسرے کشتی کے پہلوان اور قبڈی کے کھلاری بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھلے ہی یہ پہلوانوں کی ٹولیوں وہاں گھوم رہی ہیں لیکن اصل میں پردے کے پیچھے پہلوان ہیں کون جن کی سردار کی باجی لگی ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے تو آج دینک ارث پرکاش کی اور سے میں نریش کوشل اسی مدد پر آپ کے سمکس چرچہ کروں گا تو سونی پردیلے کا جیسے میں نے بتایا ہے کہ گوہانہ ویدھان شوا کا جو اپ چناو ہے اس میں بدلے بدلے منظر نظر آ رہا ہے فیجاں بڑی بدلے دکھائی دے رہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کشتی کا کھاڑا بن گیا ہو جیسے ایشیائی یا علمپک کی کبڑی یا کشتی ہو رہی ہو ایسا جو وہاں پہ محول بنتا جا رہا ہے انتراشتے کشتی کشتی کے جو جانے مانے علمپین ہیں جو کھلاڑی ہیں یوگیشور دات آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر دوسری بارتناب میں اتریں اور ان کے اترنے کے ساتھ ہی کھیل جگت کے بہت ہی جو جانے مانے پہلوان ہیں کھلاڑی ہیں وہ ان کے پخش میں جھٹ گئے ہیں اور جب ان کے پخش میں کئی بہت سے پہلوان اور دوسری کھلاڑی تو اس کے ساتھ ہی جو کارٹے کی ٹکر میں کانگریس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اندوراج نروال وہاں پہ بہت آیت کبڑی کے لوگوں کی کبڑی کے کھلاڑیوں کی دکھائی پڑنے لگے ہیں اور یہاں ایک روچک بات اور کہ یوگشور کی پہلوانوں کی سنکھیا تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محلہ پہلوان وہ بھی ان کے ساتھ ڈھٹے ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اپنی باتچیت کے انت میں ہم پردہ اٹھائیں گے اور دکھائیں گے اس تناوی خڑے کے اصلی پہلوان ہیں کون تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم نامی گرامی جو پہلوانوں کے نام ہیں ان کا ویورن ہے وہ ہم آپ کو دیں یہاں پہ ایک بات آپ کو سپسٹ کرنا چاہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یوگشور دات وہ ان کا خرخوضہ اور گوہانا روڈ پر ایک اپنا اکھاڑا ہے ایک پرشیشن کے اندر ہے جہاں پہ وہ کشتیش کھاتے ہیں مجدار بات یہ ہے کہ بھلے ہی وہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناب لڑ رہے ہیں لیکن اگر آپ اکھاڑے کو جا کر دیکھیں اکھاڑے میں بلکل ہی جو فیجہ ہے جو وہاں کا محول ہے جو واتورن ہے تو ٹوٹلی گیر راجنیتک ہے جب کچھ پترکاروں نے وہاں کندر میں جا کر وہاں کے بات چیت کرنی چاہیے تو مکھے کوچ وہاں پہ رام فل اور ایک اور کوچے منوچ ان سے جو بات چیت کی گئی تو انہوں نے بتپاک سے کہا کہ کھیل کے میدان میں گام اور جاتی نہیں پوچھی جاتی یہ پرشنشن یہ بات ہے کہ اس کے باوجود کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اکھاڑے پر ان کے پرشکشن کے اندر میں راجنیتی کا دور دور تک کوئی واسطہ نظر نہیں آتا اس اکھاڑے میں ہر روز آج پاس کے گاموں سے قریب ڈیڑھ سو جو بچے ہیں یوہ ہیں وہ کشتی کا دعوں پر اس سکھنے آتے ہیں لیکن وہ جو کھاڑے میں ہوتے ہیں تو وہ صرف پہلوان کے روح میں ہی پہچانے جاتے ہیں نہ کہ کسی گام یا جاتی پاتی اس چنام میں کھیل کود کی دشتی سے ایک روچک لیکن پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہریانہ کے دگج نیتر ہے چودری دیوی لاغ وہ خود پہلوانی پہلوانوں کے پخش میں رہتے تھے ان کا شوق تھا اکھاڑوں کا بارے میں اور بہت سے اکھاڑے جو ہیں وہ ان کا وردہ جو ہے چودری دیوی لاغ کا ان پہ رہا ہے لیکن جو میں روچک بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل لوکدل کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو اندر ملک ان کے ساتھ کھلاریوں یا پہلوانوں کا کوئی جمگہ دکھائی نہیں دیتا اس پر ہم دوسرے شبدوں میں یا کہیے کہ پارٹی کے امیدوار ہیں اس سکارات پخش میں لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کھیل کود کو راج نیتی سے دور ہی رکھا ہے اب ہم نظر دوڑاتے ہیں چناویے خڑے میں کانٹے کی ٹکرنوں پر سے کانگریس امیدوار اندو راج نروال اور بھاجپا کے یوگے شعودت کے شیوروں پر مجھدار بات یہ ہے کہ بھاجپا کے اخارے میں جہاں پہلوانوں کی بہت عائد ہے جیسے میں نے بتایا اور کانگریس میں جو ہے وہ کودی کے کھلاریوں کا بول والا ہے جس سے کہ اس چناو میں ایک خاص قسم کا جو جوش ہے وہ اور پیدا ہو گیا جہاں تک یوگے شعودت کے ساتھ کھلاریوں کا یا پہلوانوں کا تعلق ہے تو ہم اس میں بہت سے جو پہلوان ہیں ان کے ساتھ جوٹے ہوئے ہیں جو ان کے پہلے پرشکشو رہے ہیں یا چیلے رہے ہیں تو وہ ان کے یا شہیوگی رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بہاری تعداد میں ہیں ہم یہاں پہ مکھے روپ سے علیک کر رہا چاہیں گے حریانہ شرکار کی اور اسے محلہ بھی کہا سے نگم کی جو چہر پرشن نکت کی گئے تھی کشتی کی جانی مانی کھلاری بابتہ پھوگاٹ وہ بھی یوگی شرک کے پرشار میں مکھے بھونکہ نواری ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا ان کے ساتھ اور بھی جو محلہ پہلوان ہیں ان کی بہنیں ہیں یا دوسرے ان کے پریوانوں کے لوگ ہیں وہ بھی بھاری تعداد میں جو ہیں یوگی شرک کے لیے پرشار میں جھٹکے ہیں اور یہ بھی جانکاری ہے بہت سے لوگوں کو کہ فوگاٹ کو دو بار شرکاری نوکری ملی اسی کھیلوں کے ویشت پر لیکن انہوں نے اپنا راجنیتی میں ہی جو ہے رہنے کا ٹھان لیا ہے اور استیفہ دے دیا دونوں بار اور وہ کھل کے میدان میں جھٹی ہوئی ہیں یوگی شرک کے ساتھ اور انہے پہلوانوں کے ساتھ برودہ حلکی میں ہی نہیں بلکہ پورے خونی پت جلے کے کئی پہلوان جو ہیں وہ جو ہے یوگی شرک کے لیے پرشار کر رہے ہیں یوگی شرک جو ہیں مول روف کے بھیتھ والا کلہ گام کے رہنے والے تو ان کے بہتھ والا گام میں کھلتے بہت سے پہلوانے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اندو راج نروال کے ساتھ لوگ ہیں یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ پروک بڑیٹ ٹیم میں ہریانہ کا نام چمکا چکے ریڈانہ گام کے پردیپ نروال جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہیں وہ اندو راج نروال کے پکس میں اتر آئے ہیں انڈین پریمیر لیگ ٹی ٹوانٹی کرکٹ ٹورنامیٹ کی تارج پر دوہزار چودہ میں پروک بڑی لیگ پی کے ایل یعنی کے پیشے ورک بڑی کی شروعات ہوئی تھی ریڈانہ کے پردیپ نروال دوہزار چودہ سے ہی پروک بڑی پریک بڑی یا پروک بڑی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں پٹنا ٹیم میں شامل پردیپ لگاتار تین بار گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں پردیپ کے علاوہ اس دوں سے راجیش نروال راکیش نروال بنٹو نروال نوین نروال کلدیپ انل رنکو خنیل راکیش راکیش ونور ورندر جیدیب مہی پال ست پال ایسے قریب قریب جو پچیس کھلاڑی ہیں جو پروک بڑی کے ہیں اور وہ کھل کر جو ہے کانگریس کے امیدوار کے پخش میں پرچار کر رہے ہیں کانگریس پرتیاشی جو ہیں اندرائی نروال ان کا پہتری گام بھی ریڈانہ ہی ہے جو یہ پردیپ نروال کا ہے تو وہاں پہ گام میں ایک شیطلا ماتا کمندرے ہو ہے اس کی بھی بڑی مانت ہے میلہ لگتا ہے تو وہاں بھی اخاڑے لگتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو ہے پہلوان بھی ان کے ساتھ کچھ جڑے ہو گام میں جو کھل میدان ہے وہاں بھی صبح شام ابھیاس ہوتا ہے مہندر نروال یہاں رو جاننا کھلاریوں کو کشتی کے دام پیچھ کھاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہندو راج نروال کو ستانیہ ہونے کا فائدہ بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک کئی گاموں کا دورہ کر چکا ہے اور محول جو ہے وہ ہندو راج نروال کے پخش میں دکھ رہا ہے کھلاری راکیش و نبین کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کے لئے کسی بھی طرح کے خوبدہ نہیں ہے یہ بھی باتیں وہاں پہ چل رہی ہیں خیر ہمارا وقت تھا آپ کو یہ بتانا کہ یہاں پہ دونوں پکش ہوگی خاص طور پر کانگریس اور بی جے پی کی جو ہے امیدوار ان کے اور جمگٹ لگے ہو رہے ہیں کھلاریوں پہ جو ہے وہ ڈٹے ہو رہے ہیں اب جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں باہدہ کیا کہ اس چناب میں اصلی پہلوان یا کھلاریوں کی پہچان اور پریچہ بھی آپ کو دیں گے تو سنیے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ مقابلے میں اترے تین مکھے راجنیتک دلوں کے جو امیدوار ہیں وہ تو قبل نام کے ہیں چنابی اکھاڑے میں کانگریس کی اور سے اصلی پہلوان ویدان شبہ میں ویپاکش کے نیتا دو بار مکھے منتر رہ چکے بھپندر سنگھ ہوتا اور ان کے سپتر راجے سبہ کے سانشت چوتھی بار سانشت بنے ہیں پہلے لوگ سبہ سے یہ دونوں جو ہے یہ اصلی کردار ہیں چنابی میں اترے ہوئے دکھاوے کے لیے چاہے بھلے ہی ہم کہہ دیں کہ اندو راجنیروال جو ہے وہ چناب لٹ رہے ہیں کارن یہ ہے کہ کانگریس میں کچھ انترک گتی روز بھی جرور دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بہت سے جو پرمکھ نیتا ہے وہ وہاں زیادہ پچار میں دکھائی نہیں دے رہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ویرودی پارٹی ہیں جو ہیں ان کے جو ویرود پارٹی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پتا پتر کے علاوہ کوئی میدار نہیں اس کے ساتھی بھاچپا کیسلی جو کھلاری ہیں پہلوان نے آپ سمجھے کچھ وہ ہے مکھے منتری منہورلال کھٹا اور ان کے ڈیپٹی جو جنتہ پارٹی کے پرمکھ ہیں شروع شروع ہیں وہ دوشنت چھوٹالہ اخاڑے میں انڈین نیشنل لوکدل کے امیدوار کے بارے میں بھی آپ کی جگیاسہ ضرور رہی ہوگی آپ کو معلوم ہے کینڈیڈیٹ کون ہے جو گندر ملک ہیں کینڈیڈیٹ جو پہلے پچھلی بار بھی چناؤ لڑے چکے ہیں تو اب آپ کو بڑی جگیاسہ ہوگی کہ یہاں آشلی پہلوان کون ہے یہاں پہ پہلوان ہے چودری اون پرکاش چوٹالہ انڈین نیشنل لوکدل کے شروع شروع اور ان کے پتر وزان شوہ میں ایک ماتر ودائک انڈین نیشنل لوکدل کے آبھر شنگ چوٹالہ جن کی پرتشتہ دام پر لگی ہوئی ہے اور بیس سال سے سکتہ میں باہر رہ کر اب وہ اپنے پارٹی کے آشتیتوں کو بچانے کی جو ہے وہ لڑائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں خیر اب دیکھتے ہیں کہ پہلوانوں اور بڑی کے کھلاڑیوں کے بیچ جو یہ جور جماشی ہو رہی ہے اس میں سے کونسا پہلوان یعنی کہ جو کونسا اصلی سیاستدان جیس تو ایکچلی پیچھے جو ہے وہ کون بجائی ہو کر وہ سیاستدان نکلتا ہے یہ تو آنے والی دس تاریخ کو یعنی کہ دس نومبر کو پڑھا چلے گا اسی کے ساتھ ہمارے یہ جو پرچرچہ ہے ہم اس کو یہی پہ ورام دیتے ہیں پھر کسی وشے کے ساتھ آپ سے بات سانجا کریں گے اجازت دیجئے نمشکار